یہ جب ترک دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے کہ دیکھئے ہم نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا اور ہم نے اس کے بعد اب چناف بھی کرائے ڈی ڈی سی کے چناف جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا تو اس کو بی جے پی کو بہت ویلی میں سیٹیں مل جائیں گی اس کی امید تو شد بی جے پی بھی نہیں کر رہی ہو کیونکہ اس کی پہلے بھی یہاں پر اتنی کوئی پیٹ نہیں تھی پہلے ان کو ایک پرتیشت دو پرتیشت ووٹ ملتے تھے اب کچھ اور زیادہ مل جائیں گے لیکن جو سرکار کے طور پر انہوں نے کیا ہے وہ تو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر کیا جواب دیں گے آپ سرکار جب کوئی قدم اٹھاتی ہے تو الیکشن میں اس کے نتیجوں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ قدم صحیح تھا یا غلط تھا سرکار تو پورا شور مچا رہے تھے پوری دنیا کے اندر کہ بڑا باری قدم اٹھا لیا رہے تو اس کے نتیجے تو نہیں آ رہے آپ نے تو کشمیر کو تباہ کر کے رکھ دیا میں پھر اپنی بات دولا رہا ہوں سرکار کو وہ کرنا چاہیے جو اجت سمجھتی ہے لیکن جن لوگوں کے لیے کر رہی ہیں ان کو اعتماد میں تو لیجے آپ زبردستی کریں گے بانگو کی گونے پر فیصلے کریں گے پردیپ سنگھ جی کی بھی ریاکشن لے لیتے ہیں اس پر پردیپ جی پردیپ جی پردیپ جی کوئی اچھی خبر نہیں ہے جی کب تک سینہ کی دم پر راجی کو رکھیں گے ساتھ یہ سٹینڈ پاکستان کا ہے یہ ہندوستان کی سب سے بڑی وپکشی دل کا یہ سٹینڈ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں کاؤنگریس کو چھوڑ دیئے کاؤنگریس کو تو مداتا جھنٹا چھوڑ رہی ہے بی جے پی یا گھوکار گٹ بندر کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو جو ہے آپ دیکھیں ویلی میں دیکھیں یا جمہو میں دیکھیں کاؤنگریس کی حالت جو راشتری پارٹی ہے جو دشکو جمہو کشمی میں راج کر چکی ہے وہ بی جے پی جیسی راج میں نئی پارٹی سے بہت پیچھے ہو گئی ہے تو یہ کاؤنگریس کو اسی طرح کے بیانوں نے اس کو اس حالت میں پہنچایا ہے دیکھیں یہ پورا چناؤ جو ہے اس میں سب سے بڑا جو پوزیٹیف پوائنٹ یہ ہے وہ میرا ماننا ہے جو میں نے پہلے کہا لوگوں کی بھاگیداری جس طرح سے لوگ نکل کر ووٹ دینے کے لیے در کو انہوں نے ہرا کر جس طرح سے بیلٹ کو جس طرح سے ڈیموکرزی کو چھنا ٹھیک ہے پردیپ جی